اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسانن الى یوم الدین محترم حضرات اسے پہلی نشست میں ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ پر گفتگو ہو رہی تھی اور ہم نے یہ بتایا کہ سب سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ ہر وقت اس کے ناراضگی سے بچنے کی فکر کریں کوئی کام کوئی عمل کوئی حرکت ایسی نہ کریں جسے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور اگر کبھی اللہ کا معاملہ اپنے اہل و عیال یا کسی دوست احباب سے ٹکرائے تو لوگوں سے زیادہ اللہ کی ناراضگی کی پرواہ کی جائے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کی جائے یہی مطلب ہوا اہل التقوی اور اگر کبھی کچھ شیطان یا نفس امارہ ہم سے گناہ کروا دے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جو رجوع کرنا توبہ استعفاء کرنا یہ ہے اہل المغفرہ دوستو یہ جو آپ سن رہے ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ توبہ ہو مغفرت ہو یا تقوی یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادات میں سے ہے تقوی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادات میں سے ہے اور عبادت سب اللہ کی ہونی چاہیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتے اب نبی احیس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے دل و دماغ میں بات اتر جائے اور بات سمجھ میں آ جائے کہ سب سے زیادہ اگر ہمیں کسی کے نارادگی کسی کے عذاب سے اور کسی کے گئیز و گدف سے بچنے کی ضرورت ہے تو وہ اللہ وحدہ اللہ شریک کی زیادہ ہے اللہ کیلئے پوری کائنات کو تو ناراض کیا جا سکتا ہے لیکن پوری کائنات کیلئے اللہ کو ناراض نہیں کیا سکتا اللہ کیلئے پوری کائنات کو ناراض کر سکتے ہیں لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کو ناراض کر کے کسی کی راضی کرنے کی اجادہ اسلام میں نہیں ہے اسی لیے یہ تقویٰ ایک بہت بڑی عبادت ہے حدیث سنن تیمیدی وغیرہ کی ہے بڑی اہم حدیث ایسے ملتی جلتی حدیث ابھی پیشلے پروگرام میں آپ نے سن لیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے بھری مجلس میں اعلان کیا لوگو من یأخذ عنی ہاؤلاء لکلمات میرے پاس چند کلمات ہیں مجھ سے چند کلمات کون سیکھے گا کون اس کو سیکھتا ہے بڑی اہم کلمات ہیں چند باتیں ہیں چند جملے ہیں لیکن شرط ایک عمل کریں اور گہروں کو پہنچائے کے تاکہ دوسری بھی عمل کریں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور کہا کہ انا یا رسول اللہ اللہ حضرت میں آپ کی شرط منظور کرتا ہوں وہ آپ کے پاس کیا چند کلمات ہیں چند کیا باتیں بڑی ہیں میں آپ ان کو بتائیں ہم ان پر عمل کریں گے یاد کریں گے گہروں کو پہنچائیں گے نبی علیہ السلام نے افشارت فرمائے آگے بڑھو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ہم آگے بڑھے تو نبی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے ہمارے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا کسی چیز کو بہت پکی کرنے کے لیے دل میں بات اتارنے کے لیے سامنے والے کی توجہ اپنی طرف کلی طور پر مائل کرنے کے لیے انسان ہاتھ پکڑتا ہے کندھا پکڑتا ہے تاکہ بات گوھر سے سنے نبی علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا وعدہ خمسا پھر نبی علیہ السلام نے ہمیں پانچ باتیں گنائی کعبو حریرہ وہ پانچ باتیں ہیں نمبر ایک اتاق اللہ اتاق المحارم تکن عابد الناس دیکھا حرام چیزیں اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے جن چیزوں سے تمہیں منع کر دیا ہے اتاق المحارم ان تمام حرام اور ناجائد محرمات اور منقرات چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو اپنے آپ کو بچا لو تاکن عابد الناس تو تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گدار بن جاؤ گے دوستو یہاں حدیث بالکل واضح ہے نبی کا فرمان بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سن لیے کہ عبادت نہیں حرام چیزوں سے محرمات اور منقرات سے بچنا عبادت نہیں بلکہ سب سے بڑی عبادت قرار دیا اتاق المحارم تکن عابد الناس اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ تب تم سب سے بڑے عبادت گدار بنو گے اب یہاں اہل علم کہتے ہیں اللہ کا رسول نے حرام چیزوں سے بچنا سب سے بڑی عبادت قرار دے دیا تو اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ یہ اہلے میں کہتے ہیں کہ حرام چیزوں سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گدار اس لیے بن گیا کہ اس نے بیق وقت دو چیزیں کی نمبر ایک اللہ کے عوامر اور حکام کو بجا لیا فرائض کی واجبات کی ادائیگی کی اللہ کے حکم کو مانا فرائض کی ادائیگی کی اور دوسری طرف محرمات اور منقرات سے اپنے آپ کو بچایا تو دو چیزیں اکٹھا ہوگی اس نے اللہ رب العالمین کے واجبات اور فرائض کو بھی ادائیگی کیا اور حرام چیزوں محرمات اور منقرات سے بھی اپنے آپ کو بچایا اس لیے یہ دونوں چیزیں اس کے مل گئیں اس لیے سب سے بڑا عبادت گدار ہو گیا اتق المحارم تقن عابد الناس نمبر دو ابو حریرہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں محارے تقدیر میں جو لکھ دیا ہے مال اولاد حسن جمال دولت جائدات پراپرٹی اسی پر تم کناعت کرو اسی پر راضی رہو اسی پر خوش رہو تو تم سب سے بڑے مال دار بن جاؤگے تاکون اگر الناس سب سے بڑے خوشحال تم بن جاؤگے کتنا بڑا بدلہ ہے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ نے وعدے کر دیا کہ تاکون عابد الناس تم سب سے بڑے اگر الناس اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں تمہارے نصیب میں جو کچھ لکھ دیا اگر اس پر تم خوش رہو کناعت کرو راضی رہو اللہ نے بڑا فضل و کرم کی ہم اتنا دے دیا خوش رہو حرام ناجائد راستے نہ اختیار کرو تو رسول صلی اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ علاقے کا لوگوں میں سب سے بڑا خوش حال تم کو بنا دے نمبر تین آپ نے فرمایا جو لوگوں کے لئے اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لئے بھی پسند کرو بڑی اہم چیز ہے جو لوگوں کے لئے پسند کرتے ہو وہی اپنے لئے تم پسند کرو تکم مسلمات تب تم مومن بنوگے اللہ اکبر وہی تم سب کے لئے پسند کرو گے تو تکم مسلمان تم مسلمان بن جاؤ گے تب تمہارا سمار مسلمانوں میں ہوگا آلہ درجے کے مسلمان کب بنوگے جب تم اپنے لئے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لئے پسند کروگے تب اللہ اکبر آج کتنی ضرورت ہے وَأَحِبَّ لِلنَّاس مَا تُحِبَّ بُلَي نَفْسِك تَكُمْ مسلمان نمبر تین وَأَحْسِن الٰاجَ لِكَ تَكُمْ مُؤْمِنَا اے ابو حریرہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اچھا احسان کروگے تب تم مسلمان بنوگے مومن بنوگے یہ مومن بننے کیلئے ضروری ہے کہ انسان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اچھا احسان بھی کرے کتنی تاکیر وَاللَّهِ لَا يُؤْمِن وَاللَّهِ لَا يُؤْمِن وَاللَّهِ لَا يُؤْمِن آپ فرماتے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ مومن نہیں ہو سکتا تین مرتبہ آپ قسم کھا کے کہیں اور مجلس صحابہ کی ہو مسلمانوں کی ہو کوئی کافر مسلم کوئی کافر مشیق یہودی نہ ہو دنیا کے سب سے ٹاپ کے مسلمان موجود ہوں اور اللہ سن ان سے خطاب کریں وَاللَّهِ لَا يُؤْمِن وَاللَّهِ لَا يُؤْمِن وَاللَّهِ لَا يُؤْمِن اللہ کے قسم وہ مومن نہیں بن سکتا وہ مومن نہیں بن سکتا وہ مومن نہیں ہو سکتا صحابہ کرام پوچھتے مومن آ رسول اللہ کون اللہ سنوی شاتھ رمائع مَلَّا يَأْمَنُ جَعْرَهُ بَوَائِقَ جو اپنے پڑوسی کو سکون اور اتمنان کے ساتھ رہنے نہ دے جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہو وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا اس لئے ابو حریرہ وَأَحْسِنِ إِلَا جَعْرِكَ تَقُمْ مُؤْمِنَا تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا احسان کروگے تب تم کہیں مومن بنوگے یہ چار ہو گئیں آخری اور پانچویں نصیحت آپ نے کیا ابو حریرہ وَلَا تُقْسِرِ دَحْقَ تم زیادہ ہسنا نہیں کیوں زیادہ ہسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے یہ بہت بڑا دل پر ایک قسم کا عذاب ہے کہ انسان ہس کر کے اپنے دل کو مردہ بنائے اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام ایسے مسجد اپنے گھر سے نکلے اور کہیں آپ باہر جا رہے تھے دیکھا کہ مسجد میں چند نوجوان چند صحابے کرام بیٹھے بیٹھے بہت ہس رہے ہیں کھل کھلا رہے ہیں نبی علیہ السلام پلٹ کر کے ان کے پاس آئے ان کو سمجھایا اور فرمایا اگر تم موت عذاب قبر اللہ تعالیٰ کا قہر یاد کرتے تو شاید تم کو اتنا ہسنا نہ آتا نیک لوگوں کا کام ہسنا نہیں لا تکسر زہکا فَإِنَّا قَسْرَتَ زِحْكَ تم یہ تُلْقَلْبُ زیادہ ہسنا نہیں ورنہ زیادہ ہسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے قرآن پاک نے اسی لئے فَلْيَدْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَوْكُ قَثِيرًا فرمایا کہ میرے بندوں تم حسو کم روء زیادہ کوشش ذکرنی چاہیے کتنی عجیب سے بات ہے نبی الہی صلی اللہ فَانَفَتَ یَا اَيُهَنَّا سُبْكُ لوگوں رو لو فَإِن لَمْ تَسْتِعُ فَتَبَاكُ اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو ذبردستی رو بَتَقَلُّف رو رونے کی ضرورت ہے دوست اپنی گناہوں کو یاد کر کے اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے عذابِ قبر عذابِ نار کا تصور کر کے یہ رونے کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہسنے کی یہ پانچ نصیحتیں حضرت ابو حریرہ کو نبی الہی صلی اللہ نے کیا اور بات جو ہم بتلانا چاہتے تو وہ یہ ہوا اہل تقوی و اہل المغفرہ اتقل محارم تکن آبد الناس سب سے زیادہ اگر کوئی ذات ہے جس سے ہم بچیں جس کی نافرمانی سے جس کے عذاب سے جس کے قہر سے جس کے سامنے کھڑے ہو کر کہ حساب دینے سے اور وہ جہنم جو انسانوں جنوں کے لئے اللہ نے تیار کی اگر ان تمام چیزوں سے بچنا ہے انسان کسی چیز سے بچنا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے لیکن آج انسان دوست ناراض نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے اس کی فکر نہیں دوست کے ناراضی سے ہو جائے اللہ ناراض ہو تو دیکھا جائے گا انسان لوگوں کے ڈر سے لوگوں کے خوف سے اور لوگوں کی ناراضی سے بچنے کی تو بڑی فکر کرتا ہے آج ایک شوہر کتنے کتنے منقرات کر ڈالتا ہے صرف جو بیوی پسند نہیں کرتی بیوی کتنی نافرمانیاں کتنے حدود اللہ توڑ دیتی نہیں ہمارے شوہر اسی چیز کو پسند کرتی تو دوستو اور یہی چیز ہے جو اللہ نے فرمایا اور اسی چیز کی طرف اللہ سن خود بہت رہی فرمایا اے لوگو قار اللہ عز و جل انا اہل ان ات قا لوگو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم سب سیدادہ حق دار ہیں مستحق ہیں کہ ہماری نافرمانی سے لوگ بچے یہ تقویٰ کے ایک حصہ ہے دوستو اور رمضان میں یہی تقویٰ ہمارے اندر کیسے آجائے اسی کی کوشش کرنی چاہیے اسی لئے ہم روضہ رکھتے ہیں اسی لئے ہمارا قیام و سیام سب ہوا کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ملک توفیق نصیف فرمائے اکول قول حضا و اس سقفر اللہ من کل لذن بی مہتوب اللہ